بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی آج کی ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان سے ورک ویزا کے اوپر باہر جانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کی ہے خاص کر ورک ویزا کے لیے اور اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی بھی ہے تو وہ بہت زیادہ پیسوں میں پیڈ ملتی ہے فری نہیں ملتی اس کے بعد بھی پھر آپ کے چانس ہوتے ہیں کہ ویزا گرانٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو تو وہ انٹرویو میں ہی فیل کر دیتے ہیں اور باقی کا ویسے ہی ویزا رفیوز کر دیتے ہیں تو بہت چند دے کا ورک ویزا لگتا ہے اور آپ کی اس میں انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ یعنی کہ اس کے آر اڑی آپ نے بہت زیادہ پیسے پے کیے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر ہمارا ورک ویزا رفیوز ہو گیا تو ہمارے پیسے سارے ضائع ہو جائیں گے اسی لیے یہ میں آج کی سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کو لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ آپ اگر ورک ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ البانیا کا کریں اس کے تین سے چار بینیفٹ سے پہلے بتا دوں پھر آپ کو اس کے دو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کون سے دو طریقوں سے آپ ورک پرمٹ جا وہ خود حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا بینیفٹ بتاؤں کہ اس میں آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ٹو اس میں کوئی بھی کسی قسم کا انٹرویو نہیں ہے نمبر تھری اگر یہ ویزا رفیوز بھی ہوتا ہے تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کوئی بھی سٹیمپ نہیں آئے گی تو اسی چیز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا آسان ہے ان کا ورک ویزا حاصل کرنا اب آ جاتے ہیں اس کے طریقوں کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ البانیا کا ورک پرمٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ورک ویزا پلائی کریں گے ورک پرمٹ حاصل کرنے کے بعد اچھا جی میری اکر آپ لوں گے سے ریکویسٹ ہے جو اس چینل کو پر نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق آپ کو لیٹس انفرمیشن میرے چینل کی ملتی رہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ میں نے ڈسکرپشن میں کچھ ویب سیٹس ایڈ کی ہیں وہاں پر جا کر آپ خود اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں آپ کنسٹرکشن میں سرچ کر سکتے ہیں آپ ہوتل لائن میں سرچ کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو سکل پرسن بھی اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں البانیا میں آپ کو سیلری تو بہت زیادہ دوسری بڑی کنٹری کی طرح نہیں ملے گی لیکن یہ ہے کہ سیون ہنڈرڈ یورو سے لے کے ایک ہزار یورو تک آپ کو سیلری مل جائے گی آپ کا بیسک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی طریقے سے البانیا کا ویزا مل جائے کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کو ورک پرمنٹ مل جائے گا آپ البانیا چلے جائیں گے پھر وہاں جا کر بھی آپ اپنی جاب جو وہ سوچ کر سکتے ہیں کسی اچھی جاب پر جا سکتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کو البانیا کا ویزا مل جائے گا تو پھر آپ البانیا جا کر اپنی جاب سوچ کر سکتے ہیں کسی اچھی جاب پر جا سکتے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے جس کو ہم ڈی ویزا کہتے ہیں اچھا اب ایک طریقہ تو یہ ہوگا خود سے سرچ کرنے کا نمبر ٹو یہ ہے کہ میں نے کچھ اور ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کی ہیں آپ دیکھئے گا وہاں پر جا کر وہ لنک یہ ہے کہ آپ خود پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہاں پر اپنی کمپنی ریجسٹر کریں گے کمپنی ریجسٹر کرنے کے بعد آپ اپنا ویزا خود سے وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے آپ کمپنی ریجسٹر کریں گے پھر آپ خود کا اپنا وہاں سے ورک پرمڈ نکالیں گے اور یہاں سے ورک ویزا اپلائی کریں گے ورک ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے ای ویزا ڈاٹ ایل کی ویب سائٹ کے اوپر جو کہ البانیا کی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر جو ہے آپ سب سے پہلے تو اپنی انیشیل ڈیٹیل دیں گے کہ آپ کس ڈوریشن سے کس ڈوریشن کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک سال کی آپ کی ٹریول انشورنس ہونا لازمی ہے سب سے امپورٹنٹ پارٹ پر آتا ہوں سب سے اینڈ پر جو جا کر آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہاں پر دو ایسے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ کو البانیا ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے نمبر وان اپ پر ہوتا ہے انیویٹیشن جی بالکل ورک پرمٹ کے لیے بھی آپ کو انیویٹیشن لازمی ہوتا ہے اگر آپ نے اپنی کمپنی ریسٹڈ کی ہے تو وہاں سے انیویٹیشن نکالیں گے اگر آپ نے آن لائن سرچ کیا ہوا ہے فری ورک پرمٹ والا تو وہاں سے آپ انیویٹیشن لیں گے اور ساتھ میں لیں گے ورک پرمٹ ورک پرمٹ کے اوپر آپ کی ساری ریٹیل ہوگی کہ آپ کا کتنی دیر کا کانٹریکٹ ہے کتنی سیلری ہے اور کمپنی کا پورٹ فولیو کیا ہے یہ دو ڈاکومنٹس آپ نے لازمی جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں انہی کی بیس کے اوپر آپ کا ایک سال کا ورک ویزا جو ہے وہ گرانٹ ہوگا ان کی امبیسی فیز بہت تھوڑی ہے جو کہ صرف اور صرف بیس یورو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لی نہ آپ نے انٹرویو دیا نہ آپ نے بہت زیادہ فیز دی اور نہ آپ کو کہیں دوسری کانٹری جانا پڑا آپ نے صرف گھر بیٹھے ہی سرچ کیا اپنا ورک پرمٹ حاصل کیا آپ نے آن لائن گھر بیٹھے ہوئے اپنا ویزا اپلائی کر لیا تو میں نے سمجھتا کہ یہ بہت بڑی ڈیل اور ایکسپنسیو ڈیل ہے آپ کے لیے آپ کی صرف اور صرف اس میں جسٹ تھوڑی سی محنت لگی سرچ کرنے کے لیے اور جہاں تک یہ بات رہی کہ البانیا میں جابز نہیں ہیں تو یہ بالکل غلط ہے میں نے جو ویب سیٹ دیا وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں جابز آویلبل ہیں پورے یورپ میں ہی جو ہے وہ لیبر کی کمی رہتی ہے ہر سال وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا موقع ہے آپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ طلال البانیا کا ورک ویزا گھر بیٹھے آسانی سے مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تہل جتنی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہیں وہ ہیں ٹورسٹ ویزا کے اوپر اور آپ کو ویزے دکھائی بھی ہوئے ہیں یہ ریسنٹلی میں نے دو تین ورک ویزے اپلائی کیے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ایکسپیرنس آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ خود بھی اپلائی ورک ویزا کر سکتے ہیں انشاءاللہ طلعہ کالے کے نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ